میرا کوٹلی میں زیادہ ٹائم نہیں گزرا بارویں تک میں پاکستان کے مختلف جگہوں پر پڑھتا رہا اور اس کے بعد ایم بی بی ایس کرنے چلا گیا پھر اکرم سویل صاحب میرے استاد ہیں نوکری میں بی سی تھے میں اسی رہا ہوں ان کے ساتھ تو میرا یہاں پر بہت کم وقت گزرا ہے کوٹلی شہر کی اندر لیکن گزرشتہ دو تین سال سے افضل صابری صاحب کی یہاں پر فیملی بیٹھی ہوگی بہنیں ان کی بیٹیاں ہوں گی ان کی ہو سکتا ہے اہلیا بھی ہو بجدان بیٹھے ہیں ان کے دوسرے صاحبزادے چھوٹے صاحبزادے جو ہیں فرسی افضل صابری بیٹھے یہاں پر یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ پچھلے دو تین سال میں میرا افضل صابری مرہوم و مغفور کے ساتھ بڑا گہر اناتا رہا ہے فسی جو تھے نوکری میں جانے سے پہلے میرے ساتھ کہ خود لکھا کرتے تھے میں سیکریٹریوں ڈاکٹر محمود کا سیکریٹری نہیں بلکہ چھوٹے بھائی کی طرح انہوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے اور اگر کوئی زیادہ ٹائنگ گزر گیا تو میں نے خود فسی کو فون کیا کہ یار فسی میں آنا چاہتا ہوں افضل صابری مرہوم سے ملنے کے لیے یا پھر فسی نے خود کہا ڈاکٹر صاحب ابو جی آپ کو یاد کر رہے تھے میرے خیال میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ میری افضل صابری صاحب کے ساتھ گھنٹا دو گھنٹا سٹنگ نہ ہو اور اس دوران وہ مجھے اپنے کوٹلی کے بیٹے ہوئے لمحات کی کہانی سنایا کرتے تھے اپنی یہ کتاب جو ہے درتی ماں یہ اہد ہے میرا یہ انہیں نے مجھے خود اپنے کلمی دستخطوں کے ساتھ مجھے گی تھی اور میں نے اس کو علف سے لے کے یہ تک پڑھا کوشش کی ہے کہ افضل صابری صاحب کو ان کی زندگی محزت دی جائے اور یہ جو آج عدبی ریفرنس ہو رہا ہے ان کی یاد میں اس میں بھی میرا بہت بڑا انپوٹ ہے میں چاہتا تھا کہ یہ عدبی ریفرنس ہم کبھی بعد میں بہت بڑے طریقے سے کریں لیکن ان کے جو بچے ہیں ان کی خواہش تھی کہ ہم جو دعا ہے پندرے میں کی آج پندرے میں کی دعا ہے شاید نہ اس کے ساتھ ہی اس کا انعقاد کریں تو میں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی بڑی گیترنگ آئے گی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محروم افضل صابری کو شمشیر صاحب میں نہیں سمجھتا تھا لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر واک آف لائف سے سیاستدانوں کی اگر بات کریں ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے فاروق سکندر صاحب یہاں بیٹے ہوئے ہیں اگر بیوروکریسی کی بات کریں تو بیوروکریسی کا ہیرہ اور تاج میری مراد اکرم سوہل صاحب میں یہ بیٹے ہوئے ہیں اگر آپ جوڈیشنی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بڑھ سب بیٹے ہوئے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ وکلا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اچھے جو وکلا بیٹے ہوئے ہیں اور وہ تمام ان افضل صابری محروم کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس کا مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں اتنا بڑا عقبی ریفنس ہو گیا بات یہ ہے کہ میں جب طالب علم تھا تو میں دائیں بازو کی سیاست کرتا تھا اکرم سوہل صاحب بائیں بازو کی سیاست کرتے تھے افضل صابری محروم جو تھے وہ بھی بائیں بازو کی سیاست کرتے تھے اور ہم ان کو سمجھتے تھے کہ یہ لوگ غلط ہیں ٹوٹلی غلط ہیں بلکہ کبھی کبار تو یہاں تک لے جاتے تھے کہ ملہد ہیں یہ لوگ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ نہ دائیں بازو والے سارے درست ہیں نہ بائیں بازو والے سارے درست ہیں آہستہ آہستہ دائیں اور بائیں بازو والے سرکتے سرکتے سنٹر میں آگئے اور ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیا بڑھ سب یہ درست کہہ رہے پی ڈی ایم بن گیا پاکستان ڈیموگریٹک موومنٹ دائیں بائیں والے کٹھی ہو گئے ہیں لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ بلکہ کل میں اپنے استاد اکرم سویل صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اکرم سویل صاحب نے مجھے یاد کر آیا کہ یہ جو افسر صحابری مرہوم ہیں یہ وہ شخص ہیں کہ جب ایوب خان کی عامریت آئی تو جن چند لوگوں نے اس عامریت کے خلاف جروز نکالا تھا شاہ صاحب اس میں افسر صحابی صاحب بھی موجود تھے تو یہ وہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں بات یہ ہے کہ کلمہ حق بلند کوئی بھی کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں تو میں کلمہ حق بلند کروں گا وہ نوائے وقت کی پیشانی کے اوپر میں جب بچہ تھا اس وقت سے پڑھنا شروع کیا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے دوگرے کے خلاف ہمارے جو بزرگ تھے سردار فتح محمد کریل بھی انہوں نے کلمہ حق بلند کیا لیکن افضل صحابی محروم نے ذلفقہ اس کے اپنا ایوب خان کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کیا تو میں جب یہ سارے مقررین کو سن رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک شیر آیا شیر کچھ یوں ہے کہ دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم دستار کے ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم ہر صحیح میں دستار معزز نہیں ہوتا اب بات یہ ہے افضل صابری صاحب معزز تھے معزز ہیں اور معزز رہیں گے کیسے ابھی تو جو سب سے بڑی پیچ ہے وہ اکرم صحیح صاحب نے کھولنی ہے دستار کی اس سے پہلے بڑھ صاحب نے اشار کی صورت میں دستار دستار کے پیچ کھولے فاروق سکندر صاحب نے اپنے دادا محروم اپنے والدے محروم کی جو زندگی ہے اس کی صورت میں ان کے دستار کے پیچ کھولے افضل صابری محروم کے نصیر آٹھور صاحب اپنا ہمارے گلفراسہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام نے جب دستار کے پیچ کھولنے شروع کیے کہ جو آج کا ریفرنس ہے جب ہم خراجے تحسین کسی کو پیش کرتے ہیں اس کا مطلب ہی ہے کہ ہم اس کی دستار کے پیچ کھول رہے ہیں ان کے اوپر ان کے دستار کے اوپر کوئی داغ نہیں لگا ہوا تھا وہ شخص جو کہ پانچ مرلے کے مکان میں رہتا ہے رہتا تھا کہ جس کے بچے پانچ مرلے کے مکان میں رہتے ہیں اس کی دستار کے اوپر تو خوشبو ہوگی اس کی دستار کے اوپر تو خاروب سکندر صاحب رنگو بھو ہوگا ان کے دستار کے اوپر گلاب اور باقی پھولوں کی کلیاں لگی ہوئی ہوگی تو افسر صابری مرہوم نے بہت اچھی زندگی گزاری مجھے اس وقت میں بڑھ سا آپ کیونکہ بہت شیر و شاری کے دلدادہ ہیں احمد فراز کی ایک شرح افاق نظم ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کچھ یوں کہتے ہیں کہ میرے اور انہوں نے ایک بڑے خورمہ اسکری اس کے اب کچھ اشار ایسے ہیں جو بلکل فٹ پڑتے ہیں افضل صابری مرہوم کے اوپر تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے وہ آسمانِ ہنر کے نجوم سامنے ہیں بس ایک مساحبِ دربار کے اشارے پر گدا گرانِ سخن کے حجوم سامنے ہیں عمومی طور پر جو لکھاڑی ہوتے ہیں بہت سے لکھاڑی ایسے ہوتے ہیں جو کہ طاقت و اور جفادری کے سامنے جھگ جاتے ہیں یہ ابھی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کلندرانِ وفا کی اصاس تو دیکھو تمہارے ساتھ افضل صابری صاحب کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو سو شرط ہے جو جان کی امان چاہتے ہیں افضل صابری صاحب کو جفادری لوگ کہہ رہے تھے سو شرط ہے جو جان کی امان چاہتے ہو اپنے لوہ و گلم کرتلگاہ میں رکھ دو کون کہہ رہا ہے جفادری لوگ افضل صابری صاحب کو کہہ رہے ہیں لیکن آگے جو افضل صابری صاحب بیان دیں گے اسے بھی سن کے آپ لوگ اش اش کر اٹھیں گے بگرنا آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو بس ایک تم ہو سو غیرت کو رہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایل چی سے کہا یہ کون کہہ رہا ہے افضل صابری کہہ رہے ہیں مرہوم یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایل چی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراشت جاتی ہے نصیر اٹھوٹس صاحب یہ آپ کے قائد کے بارے میں بھی ہے اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراشت جاتی ہے سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے مجھ کو ہر سے کرم ہے نہ خوف خمیازہ اسے حسد ود شمشیر پر گھمند بہت لاو لشپر پر بہت گھمند ہے اس کو اس کو اپنی طاقت کے اوپر بہت گھمند ہے لیکن افضل صابری مرون کہتا ہے کہ مجھے اپنے کلم پہ اور اپنی لوہ پہ اور اپنے ذہن پہ گھمند ہے اسے حسد ود شمشیر پر گھمند بہت اسے شکوت کلم کا نہیں اندازہ اب اپنے کلم کی تعریف کرتے ہیں وہ میرا کلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محسور کر کے ناز کرے میرا کلم نہیں کاسا کسی سبق سرکا وہ ہوتا ہے نا جب دربار میں جاتے ہیں نا درباری لکھنے والے وا 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 اپنے کاسے کو ہلاتے ہیں سر کو ہلاتے ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں افضل صاحبی کیا کہہ رہے ہیں میرا کلم نہیں کاسا کسی سبق سرکا جو غاسبوں کو کسیدوں سے سر فراز کرے میرا کلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شکاف ڈالتا ہے اب آگے بہت لبی نظم ہے لیکن اپنے کلم کی تعریف جو کرتے ہیں نا وہ وہ کہتے ہیں کہ میرا کلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی میرا کلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا ہر دم بھی حساب رکھتا ہے تسبیح منکے پر منکا میرا کلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی حساب رکھتا ہے میرا کلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پر دوہرہ نکاب رکھتا ہے اب آگے کہتے ہیں میرا کلم کیا ہے میرا کلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا کلم تو ہمارے استادیں آگے ہیں عدبی بندے ہیں بسیکلی میں بے عدب بندہ ہوں عدب سے عدب جمال گھوٹا کہا کے نہیں آسکتا عدب ودیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے وہ بچ صاحب میں بھی ہے وہ سلیم عادل صاحب میں بھی ہے شاید مجھ میں اور فاروق سکندر صاحب میں نہیں ہے اکرم سویل صاحب استاد ہے ہمارے اکرم سویل صاحب میں بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ اب سے صابری مہم کا یہ مشن جو ہم آگے چلاتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہا گیا ہے کہ سویل صاحب میں بھی ہے